تو پہلے تو اپنی زندگی میں یہ کوشش کرو کہ کسی بھی فرد بشر پر کوئی ظلم نہ ہو کوئی زیادتی نہ ہو کسی کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے کسی کا میں دل نہ دکھاؤں کسی کے اوپر بہتان الزام نہ لگاؤں کسی کو برا بھلا نہ کہوں بلکہ اس کو اپنا بھائی سمجھ کر اس کے ساتھ بڑھتا ہو کروں یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا نماز پڑھنا ضروری ہے اتنا ضروری ہے جتنا رمضان میں روزے رکھنا ضرور تو فرمایے لا يظلموہو ایک محموم مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا نہ جانی اعتبار سے ظلم کرتا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچا دے جسمانی تکلیف نہ مالی اعتبار سے کہ اس کا مال کھا جائے ایک بات تو یہ فرمایے دوسری فرمایے بلا يسلموہو کہ وہ کسی مسلمان کو دشمن کے قبضے میں نہیں چھوڑتا دشمن کے ظلم میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا یعنی صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ دوسرے پر ظلم نہیں کرتا بلکہ اگر اپنے کسی بھائی پر کوئی دوسرا شخص ظلم کر رہا ہے تو اس ظلم سے اس کو بچانے کی اپنی سی پوری کوشش کرتا ہے لا يسلموہو اگر باقی کسی کے ساتھ بھائی چارے کے تعلق ہے آپ کا ایک بھائی ہے حقیقی بھائی نسبی بھائی محبت بالا بھائی اس پر کوئی شخص اس کو مارنے کیلئے چھڑ دوڑا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ خاموش بیٹھے رہے ہیں تماشا بن کے دیکھتے رہے ہیں تماشا ہی بن کے دیکھتے رہے ہیں مسلمان کا کام یہ ہے کہ اس کو ظلم سے حد تلوسہ تھوڑانے کی کوشش اور نہ کسی کو ظالم کے ہاتھوں میں پٹھتا ہوا دیکھیں جتنی اس سے مدد ہو سکتے ہیں وہ مدد اس کی کریں اور اخوت اسلامی کی بنیاد پر کریں یہ نہیں کہ میرا ہم بطن ہے لہذا میں اس کی مدد کر رہا ہوں یہ نہیں کہ میرے قوم کا ہے اس لئے میں اس کو مدد کر رہا ہوں یہ نہیں کہ یہ میری زبان بولنے والا ہے اس لئے میں مدد کر رہا ہوں بلکہ اس لئے کہ مسلمان ہے اور حق پر ہے مظلوم ہے تو مظلوم ہونے کے حصے سے اسے مدد کریں یہ بھی ایک اسلام کی بڑی اعلیٰ تعلیم کا حصہ ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم میں ایک لفظ میں بیار ہو بلا يسلمو آج ہم اس قسم کے بے شمار مناظر اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں جن میں کسی پر ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس ظلم کو روکنے کے لئے جو تدبیر ہمارے بس میں ہے وہ بھی انجام نہیں دیتا اور ظالم کے بس سے اس پر ظلم ظالم کے ظلم کو اس کے اوپر چلتا ہوا دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں اس لئے رہتے ہیں کہ میرا کوئی عشدار تو ہے نہیں میرا نہ بھائی ہے نہ کچھا ہے نہ بتی جا ہے نہ بان جا ہے میرا کوئی عشدار نہیں ہے ہو رہا ہے اس کے ذاتے ہونے دو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح اپنے بھائی کا اگر تم دفاع کرتے ہیں تو اسی طرح ہر مسلمان کا جو مظلوم ہے اس کے دفاع کریں